صورتحال کیا ہے؟ ایویلویشن میں کیا دکھا جا رہا ہے؟ اور ایویلویٹ کیا ہوا ہے؟ کہ اب ہم سٹینڈ کہاں پر کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاشید صاحب بات یہ ہے کہ اس دفعہ بکوز ایک اپیڈیمک تھی جو کہ پینڈیمک کی صورت اختیار کر گئی اور ڈبلیو ایچو نے یہ پوری دنیا کو باور کرایا ہے کہ یہ جو وائرس ہے اچسیلف یہ کوئی اتنا لیتھل وائرس نہیں ہے اس کی مورٹیلٹی 1-4% کے درمیان ہے کبھی اور ایوریج اس کی 2% ہے اور اس میں زیادہ امواد جو ہیں وہ بڑی عمر میں ہوتی ہیں جو لوگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں عام جوان لوگ یا نورمل بلو دی ایج آف سکسٹی امواد بہت کم ہے اور یہ مائلڈ سی بیماری ہے لیکن دنیا میں یہ جو ایک سویر قسم کا لاکڈاؤن ٹائپ سٹیٹ ہے جس میں کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں ان کو ڈسپلن کر رہے ہیں اس کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے کیونکہ اگر کیونکہ یہ وائرس سیریس اتنا نہیں ہے لیکن اگر کیونکہ یہ ویریولینٹ ہے ایک سے دوسرے کو لگتا ہے اگر ایک دم سے اس کو روکا نہ گیا تو یہ اتنی تیزی سے پھیلے گا کہ لوگوں میں ایک انتہا درجے کا خوف و حراس شروع ہو جائے گا اور ہسپتالوں میں بہت غلط حالت بن جائے گی شہروں میں تو اس کے لیے اس پینک کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارے میجرز لیے گئے اور پاکستان الحمدللہ بڑی اچھی جگہ پہ کھڑا ہے کیونکہ اس وقت جو ہماری حکومت ہے وہ ان باتوں کو سمجھتی ہے پرائیم منسٹر صاحب خود بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں انہوں نے پرسو جو تقریر کی اس میں انہوں نے لوگوں سے بڑی کیرفلی بڑے ناغبرانے کا ایک تو انہوں نے پیغام دیا دوسرا انہوں نے سب کو جو دو امپورٹن باتیں تھی وہ کہیں ایک تو یہ کہ آپ کراؤڈنگ نہ کریں کراؤڈے جگہوں میں نہ جائیں اور آپ اپنا اور دوسرے آدمی کے درمیان ایک میٹر کا فاصلہ رکھیں اور دوسرا یہ کہ ہاتھ دو